موسیقی میرے دوارہ کرائی جانے والی انیک ساتھ ناؤں کو سیکھنے کے لیے ادھاتمک رحشہ کو اور دھیان کی ویڈیو کی گہرائیوں کو جاننے کے لیے میرے چینل کو سبکرائبز کریں ویڈیو بٹن کو دمائیں جس سے سب سے پہلے آپ کو ساتھ ناؤں کو جاننے کا ویڈیو کرنے کا موقع ملے آپ سبی کا آج کے اور جہاں دھیان میں سواغت ہے سبی اور جہاں دھیان کے لیے تیار ہوں گے اور جہاں دھیان کھڑے ہو کر کرنا ہے تو سبی کھڑے ہو جائیں جو لوگ کھڑے ہو کر نہیں کر چکتے ہیں وہ ہی کیول بیٹھ کا کریں گے باقی سبی کھڑے ہو کریں گے سبی اپنے اپنے استان پر کھڑے ہو جائیں سب سے پہلے بھستی کا کریں گے بھستی کا شروع کریں ہاتھوں کو اوپر لے جاتے ہوئے سواس بھریں اور جھٹکے سے نکالتے ہوئے ہاتھوں کو نیچے لائیں گے لگاتار آپ کو بھستی کا کرنا ہے موبائل کی سکین پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بار کی کیسے بھستی کا کی جاتی ہے جو ہاتھوں کو اوپر لے جائیں گے تو سواس بھریں گے اور جب نیچے لائیں گے تو جھٹکے سے سواس بھار لگاتار آپ پانچ منٹ بھستی کا کرنا ہے اگر لگاتار نہیں کر پاتے ہیں تو کچھ سیکنڈ کا بھرام دے کر پھر دوبارہ شروع کریں جتنی بھی دیرہ آپ آرام سے کر سکتے ہیں کریں گے سواس بھر بھستی کا لگاتار کرتے رہیں بھستی کا کو کرتے ہوئے آپ کے سری میں کیا کیا پریورتن آ رہے ہیں ان پریورتنوں کا آپ کو احساس کرنا ہے جو بھی پریورتن لگاتار آپ کو سری میں محسوس ہوں ان کو آپ کو محسوس کرتے رہنا ہے لگاتار بھستی کا کرتے رہیں اور سری میں آتے ہوئے پریورتنوں کا احساس کرتے رہیں آپ کے سری میں جو ارجہ بڑھ رہی ہے اس ارجہ کا احساس آپ کو کرنا ہے لگاتار اس ارجہ کا آپ کو احساس کرنا ہے جو ارجہ بھستی کا کرنے سے آپ کے اندر پڑھ رہی ہے لگاتار محسوس کرتے رہیں بھستی کا کرنے سے آپ کے بچار سانت ہوتے جا رہے ہیں ان سانت ہوتے ہوئے بچاروں کو محسوس کرتے رہیں لگاتار بھستی کا کرنے سے آپ کا من سانت اور ستھر ہوتا جا رہا ہے سانت اور اس پر ہوتے ہوئے من کو ساکشی بن کر دیکھتے رہیں اور لگاتار بھستی کا کرتے رہیں پانچ منٹ آپ کو بھستی کا کرنا ہے بھستی کا کرنے کے بعد بھستی کا کرنا ہے تھوڑا سا ریلیکش کچھ سیکنڈ کا ریلیکش ہاتھ سامان مدرہ میں تھوڑا سا ریلیکش اور اب دونوں ہاتھوں کو اوپر کیوں لے جائیں دونوں ہاتھوں کو اوپر کیوں سیدھا کھڑا کھڑیں اور ہاتھلیوں کا رکھ آشمان کی اور کر لیں لگاتار ہاتھلیوں کا رکھ آشمان کی اور آپ کو رکھنا ہے اور اب اس پرماتما سے اپنے عشد دیو سے یا اپنے گروہ جنوں سے پیاتنا کرنی ہے کہ ہے پرماتما ہے میرے گروہ دیو ہے میرے سمجھ دیوی دیو تاؤ ہے برمان کے سمجھ سنت ماتما ہو صدعتما ہو آپ ارجا کے روح میں میرے اندر سمائیت ہوں اور مجھے ارجا کا احساس کرائیں ہم آپ کی ارجا کا آبان کر رہے ہیں آپ ارجا کے روح میں میں ہمارے روم روم میں پروائیت ہوں جس سے ہمیں ساست پیپت ہو اور آنند کے نبوتیاں ہوں ایسی پراتنا کرتے ہوئے اپنی چیتنا سکتی کو ہاتھ کی ہتیلیوں کے اوپر لے جائیں ہتیلیوں کے بھی مد ہے بندو پر ہتیلی کے بیچوں بیچ جہاں گڑھا ہوتا ہے ٹھیک اس بندو پر اپنی چیتنا سکتی کو لے جائیں اور محسوس کریں کہ بہاں پر گول چکرکار ارجا پویس کر رہی ہے ہتیلی کے اندر گول چکرکار ارجا آپ کے پویس کرنے لگی ہے جیسے بھوار آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی ندی میں چار اتر گول گھومتا ہوا پانی کسی ایک بندو کے اندر سماہیت ہوتا چلا جاتا ہے ٹھیک اسے پکار آپ کے ہتیلیوں کے اندر ارجا سماہیت ہوتی جا رہی ہے اس بھوار کے روپ میں اور وہ ارجا آپ کے ہتیلیوں سے کلائیوں کے راستے ہوتی ہوئی کوہنی کو پار کرتی ہوئی کندوں کو پار کرتی ہوئی کند چک پر آ کر مل رہی ہے یہ ارجا ہتیلی سے اندر پرویس کرتی ہوئی کورے ہاتھوں سے گجرتی ہوئی کند چک پر آ کر مل رہی ہے اور وہاں سے اوپر کی اور آگیا چکر کی اور جا رہی ہے آج اس ارجا کا رکھ آگیا چکر کی اور کریں گے آپ کے ہتیلیوں کی ارجا اندر پرویس کرتی ہوئی اور کند چک پر ملتی ہوئی اور وہاں سے ارجا اوپر آگیا چکر کی اور جاتی ہوئی آگیا چکر سے لے کر آپ کے ہتیلیوں تک ارجا کا کنیکشن ہو چکا ہے لگاتا اس بیمانڈ کے ارجا آپ کے ہتیلیوں میں پرویس کر رہی ہے اور آگیا چکر پر جا کر ایک کھول پکاش کے روپ میں استر ہوتی جا رہی ہے لگاتا آگیا چکر میں استر ہوتی ہوئی ارجا آپ کے آگیا چکر میں لگاتا ہے بڑھتی ہوئی ارجا وہ اس ارجا کے بڑھنے سے آپ کا سریح آپ کا من سامت ہو چکا ہے آپ کو کھول آگیا چکر پر اپنی چیتنا سکتی کو لگائے رکھنا ہے اور لگاتا بہاں وہ گولہ کا پکاش کی ارجا جس بھی کلر میں آپ کو دکھائی دے رہی ہے اس کلر کو بڑھانا ہے وہ اس ارجا کو لگاتا ہے بشتت ہوتے ہوئے محسوس کرنا ہے ہاتھ کی ہتھیلیوں سے یہ ارجا بشتت ہوتی ہوئی آگیا چکر میں بشال کاش روپی گولہ کار روپ میں اکھٹی ہوتی جا رہی ہے لگاتار وہ پکاش کا گولہ بڑھا ہوتا جا رہا ہے اور دھیر دھیر وہ گولہ آپ کے پورے سری کو ڈھکنے لگا ہے جو پکاش کی روپی ارجا آپ کے اندر پرویس کر رہی ہے ہاتھ کے لئے دوارہ اندر جا رہی ہے وہ آگیا چکر میں ویسال روپ تہار کر رہی ہے جو ہاتھوں کو لمبے سمیں تک نہیں رکھ پا رہے ہیں وہ پانچ سیکنڈ کے لئے نمسکا کی مددہ ہمیں ہاتھوں کو لائیں گے اور پھر دوبارہ سے ہاتھوں کو اوپر لے جائیں گے پانچ سیکنڈ سے زیادہ ہاتھوں کو نمسکا کی مددہ میں ریلیکشن میں نہیں رکھ پانچ سیکنڈ کے لئے ہاتھوں کو نمسکا کی مددہ میں لائیں گے اور پھر ہاتھوں کو اوپر کی اور لے جائیں گے لگاتا ارجا کا آنا اور لگاتا آگیا چک میں ارجا کا بڑھنا آپ محسوس کرتے رہیں اور پورا سری اس ارجا سے آپ کا بھر چکا ہے اور اس پرکاس نے پورے سری کو ڈھک لیا ہے آپ کا سری بھی کیول پرکاس ہی پرکاس ہو چکا ہے پورا سری اس ارجا سے اچھا دت ہو چکا ہے اس ارجا نے آپ کے پورے سری کو ڈھک لیا ہے جیسے کورا سری کو ڈھک لیتا ہے اور آپ کو پکل کے کھڑے ہوئے بیاکتی کا بھی پتہ نہیں چلتا ٹھیک ایسے ہی آپ کے چاروں یہ اس قدر بیعت ہو چکی ہے کیا آپ کو اپنے سری کا بھی احساس ختم ہوتا جا رہا ہے آپ کے اندر اند کی ترنگیں بڑھتی جا رہی ہیں پورا سری ریلیکس ہو چکا ہے من سانت ہو چکا ہے بچار ختم ہو چکے ہیں نہ آگے کی چنتہ ہے کیا ہوگا نہ پیچھے کا پتہ ہے کیا ہوا بس اسی پل میں آپ کو رکھنا ہے اسی آنند کے پل کو ٹھہر جانا ہے اس آنند کے پل کی انبوتی آپ کو لگتا کرنی ہے اپنے آگے چکر میں اس پکاش کو محسوس کرتے ہوئے لگتا بڑھتا ہوا پورا مکان پورا کمرہ آپ کا اس پکاش روپی ارجہ سے بھٹ چکا ہے اور آپ سیم بھی ایک پکاش روپ ارجہ روپ ہو چکے ہیں اور آپ کے اندر سانتی سیلتا کی لہریں دوڑ رہی ہیں ان لہروں کو محسوس کریں جو سری کے اندر آپ کے سانتی پیدا کر رہی ہیں آپ کے من کو آنند کر رہی ہیں آپ کے من کو ترپت کر رہی ہیں ایسی طرفتی جہاں سے پانند ہی آنند ہے پرمسک پرمانند ادھو سانتی اس سانتی کی جہروں میں ڈوکتے چاہیے کہہائی میں ڈوکتے چاہیے اپنی چیتنا سکتی کو اس آنند کی لہروں میں لکت کر دیجئے کھو جانے دیجئے اپنی چیتنا سکتی کو اپنے اشتت کو صرف آنند ہی آنند باقی بچے باقی سب ختم ہو جائے ایسی طرفت آنند کو آپ حسوس کرتے رہے ڈوکتے ہوئے اس آنند کا آنند لیتے رہے پرمرجہ کا آپ احساس کرتے رہے یہ پرمرجہ آپ کے سر کے ایک ایک روپ کو ختم کر دے گی آپ کے اندر ارجہ کا نیا سنچار کر دے گی آپ کے اندر سکات مقتہ کا پرسار ہو جائے گا آپ آنند سے بھر جائیں گے آپ کے مند میں پرسانتہ کے پس پر کھلنے لگیں گے ایدھو سانتی ایدھو تانند پرمرجہ کا احساس آپ کے روم روم میں ہونے لگا ہے ایدھو تانند جہری سانتی سب ختم ہو چکا ہے اکیو بھر سانتی اور آنند ہی ہے اس آنند کو محسوس کرتے رہیے دور دور تک سانتی کو محسوس کریے آپ کے اندر کم سانتی وہ یہ سانتی دور تک پھیل دی جا رہی ہے جہاں تک آپ دیکھ پا رہے ہیں وہاں چار اور سانتی سانتی ہے بند آخوں سے آپ کو اپنی چہتنا سکتی سے دیکھنا ہے جہاں تک بھی آپ دیکھ پا رہے ہیں چار اور سانتی آنند کی لہرے بیابت ہوتی جا رہی ہیں دور دور تک محسوس کریے یہ سانتی کی لہرے کہاں آپ تک جا رہی ہیں دیکھیں آپ کو یہ سانتی کی لہرے اند کی لہرے کہاں تک پہنچانی ہے جہاں تک آپ پہنچانا چاہیں وہاں تک یہ آنند کی دہر پہنچنے لگیں اور وہاں تک سویس آنند سے بھر جائیں گے ایسی عدود ورجہ کو آپ محسوس کرتے رہے ہیں لگاتا محسوس کرتے رہے ہیں عدود عشان کے اٹھے جائیں عشان کی کانفاب کرتے رہے ہیں اور اسی عشان کے ساتھ دھیر دھیر چیتنا میں باپس آنے کے لیے تیار ہوں گے اپنے ساسوں کے پرتی جاگت ہو جائیں جو سمانے ساس چل رہا ہے اس کے پرتی جاگت ہو جائیں چیتن میں آ جائیں اپنے ساسوں کو محسوس کریں دو گہرے لمبے ساس بھریں اور ساسوں کو محسوس کریں اور نمس کر کے مترہ میں ہاتھوں کو کریں رکھ لیں اور اس پر ماتمہ کو دھنیواد دیں جس نے آپ کو اوجہ کا احساس کر آیا اس پر ماتمہ کو پرتنہ کریں کہ ہے پر ماتمہ ہے میرے دو دیو ہے میرے اشد دیو ہے میرے پتر دیو ہے سبھی سنت مہاتمہ دیوی دیتاو دیو راتمہ ہم سبھی آپ کا دھنیواد کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں ارجہ کا احساس کر آیا عدود سانتی و آنند پرتان کیا جب بھی ہم آپ کی ارجہ کا آبان کریں تو آپ اسی پکار ہمارے دو امر امر کو آئیت ہوں ایسی پراتنا کرتے ہوئے سر کو جکاتے ہوئے کوٹی کوٹی نمن بولتے ہوئے سر کو جکائیں کہ ہم آپ سبھی دیو بھی سکتیوں کو کوٹی کوٹی نمن کرتے ہیں اور محسوس کریں کہ وٹی بھی سکتی ہیں آپ کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے آپ کو آسیبات دے رہی ہیں کہ تتاس تو ایسا ہی ہوگا ایسا محسوس کرتے ہوئے یہ بات پہ گہرے دھم رمبے ساتھ بھریں ہاتھ کی ہتھے لیوں کو رب کریں گرم کریں اور گرم کر کے چہے پر لگائیں آنکھوں پر لگائیں اور پہ دھیر دھیر آنکھوں کو کھولتے ہوئے کوئی چھے میں واپس آ جائیں با با با